تو ہماری مثال اس طرح ہے اب باس کہو گے یار یہ امامت کا یہ کھڑ ماروالی اس کی امامت نہیں ہے نبوت کے بعد صحابیت کا درجہ اور صحابیت کے بعد امامت کا درجہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہر کسی کو امام اللہ نے نہیں بنایا تم سارے امام بن چکے ہو امام تھے مجتہیدین اور سب سے آخر میں جو مجتہیدین پیدا ہوئے ہو وہ تصوف کے پیدا ہوئے کس کے پیدا ہوئے ہیں پہلے کون سے پیدا ہوئے ہیں فقہ کے پھر محدیسین آئمہ محدیسین پیدا ہوئے پھر تصوف کے امام پیدا ہوئے تھے تو امام جعفر صادق تعبین سے مگر باقاعدہ جو نصاب بنا وہ بعد میں بنا قادریہ نقش بندیہ چشتیہ سہروردیہ شاز علیہ ان کے جو نصاب بنے جیسے فقہ کے نصاب یہ پہلے نہیں تھے مگر ثابت ثابت کی دلیلیں لیتے ہیں اپنی چیز ثابت کرانی سکتے تو کتاب کے لئے جو فقہ کے جو بھی ترطیب بنی یہ پچھلے بزرگانی دی نہیں کیے نحوی اور صرفی یا نحو صرف یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ثابت ہے تو اگر قرآن میں کلام کیا جائے گا تو نحو صرف سے تو کیا جاتا ہے مگر منطق میں نہیں کیا جائے سکتا اور یہ اس کی تعریف ہی یہی تھی کہ اس سے قرآن کے معانی صحیح طور پر بیان کیا جائے اور اس سے اشتیاد صحیح طور پر کیا جائے یہ لکھا ہو اس کے غرض و غائط کے اندر کی کہ اس کا کیا وجہ ہے صحابہ سے یہ چیز ثابت ہے اب جس آدمی نے یہ نہ پڑھاؤ وہ عربی میں تنا ماہر نہیں ہوتا تو اس کی حقانیت کو اور اس کے پہلو کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا اب مثال کے طور پر ہم لوگ اردو بولنے جانتے ہیں تو ہمارے لئے اردو پڑھنا آسان ہے سمجھنا آسان ہے پڑھنا کرنا بھی جانتا ہو تو اگر اس کو پڑھنا آجائے تو اس کے لئے سمجھنا مشکل نہیں ہے تو جو مادری زبان جانتے ہیں تو اس کو جلدی سمجھایا جا سکتا ہے عجم کے لئے اللہ تعالی نے یہ چیزوں کو کیا تاکہ بعد میں قرآن کے معنی میں کوئی غلطی پیدا نہ ہو تو یہ معنی اس علم کی برکت سے آئے آج اس کی ترطیب سے الحمدللہ بڑی بڑی تفسیریں لکھی گئی بڑے بڑے آج کتابیں موجود ہیں آپ کے پاس علم اتنا پھیل گیا ہے کہ ایک گوگل کا وٹن دباؤ سارے مسئلے سامنے کر دیں کوزے میں سمندر ہے کسی بھی مسئلے پہ جا کے کلک اب یہ چیز کس نے بنایا ہے یہ کمپیٹرز تم لوگ نے بنایا ہے اگر یہ دیکھا جائے کہ حوالے نکالنے والا سب سے بڑا مولوی ہوتے ہیں جس کے حوالے زیادہ ہوتے ہیں تو پھر تو تم نے گوگل میں جو بٹن دبایا سارے حوالے گوگل نے پیش کر دیں تو کیا یہ مولوی منگس سے ہے ہوا مختصر کے نہیں مسئلہ سامنے آئے کے نہیں اب ان تمام ذرائعوں کے بعد کیا اس درس نظامی کے اہمیت ختم ہو جائے گی تو پھر تصوف کی اہمیت کیسے ختم ہو گئے پھر ان کے ذرائع کیوں چھوڑے گئے پھر یہ چلے کشیاں کیوں چھوڑی گئی سب سے آخر میں جو نساب آیا ہو تو تصوف کا تھا اور سب سے پہلے جو نساب آیا تو چلے کا تھا سب سے پہلے نساب چلے کشی ہے بعد میں قرآن نازل ہوا اس کے بعد احادیث جی قرآن کو جمع گیا اس کے بعد فقہ کو جمع گیا پھر محادیثی نے احادیث کو پھر تصوف کرنے جب یہ سارے نساب مانتے ہو تو پھر تصوف کی نساب پر احتراز کیوں کرتے ہیں ثابت کیا سے تم ثابت ہے پہلے اپنے آپ کو تصوف کر رہا ہونا ہے یہ ہمارا ثابتی کے پیجے پڑ گیا ہے ثابت ہے کہاں سے ثابت ہے لطائف بھی ثابت ہے چلا بھی ثابت ہے قرآن سے ثابت ہے حدیث سے ثابت ہے نبیوں نے اس پر عمل کیا اس سے ثابت ہے اسرار کو چپانا یہ بھی ثابت ہے اگر نہیں ہے تو حضرت زکریہ علیہ السلام کو ان پھلوں کا پتہ نہیں تھا اور حضرت مریم کے پاس ان پھل آ رہے تھے مگر انہوں نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو نہیں بتایا تو یہاں سے اسرار کا چپانا ثابت ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ اللہ تم لوگ کو دیتا ہے مگر ہم خود ظاہر کر دیں نسبت وہ چیز ہے جو چپانے کی چیز ہے اور علم و حکمت پہلانے کی چیز ہے یہ نسبت انفرادی ہے اور علم اور یہ اجتماعی ہے اس لئے تسکیہ کو ہر مومن کے لئے خاص کر دیا یہ انفرادی کر دیا تو یہ تقوی انفرادی ہے اور یہ بیٹنا اجتماعی ہے اب یہ تم پر بننا فرض ہے تو سب سے بڑا متقی کون ہوتا ہے جو اپنے آپ کو حکیر سمجھے جو اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے یہ حال بن جائے